بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے اور کیسے یوٹیوب سے ارننگ سٹارٹ شروع کر دینی ہے کیسے آپ نے اپنے چینل کی سیٹنگ کرنی ہے اے ٹو زی آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں تفصیل سے سمجھاؤں گا اگر آپ شوق رکھتے ہیں یوٹیوب پر چینل بنانے کے لیے اور انٹرسٹنگ ہے ٹیٹھ سارے پیسے کمانے کے لیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اس کو مکمل دیکھیں یہ ویڈیو تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو اردگرد کے ادھر اتھر کے پلیٹ فارمز پر جو ہے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ اپنی کریٹیوٹی جو ہے وہ یوٹیوب پر دکھا سکتے ہیں یوٹیوب آپ کو سنہرہ موقع دے رہا ہے فیلحال یوٹیوب پر چینل بنانے کے کوئی پیسے نہیں لگتے بلکل فری میں آپ چینل بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بیسک کیا چیز چاہیے ہوگی آپ کو نمبر ون پر ایک ای میل چاہیے ہوگا جسے آپ اپنا یوٹیوب چینل لوگن کریں گے اور ایک خوبصورت چینل کریں گے تو یہ باتیں جو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو میں آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کر لیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑی ایسا چینل بنا لیں گے تو سمپل کیا کریں سب سے پہلے آپ اپنا بروزر اوپن کریں اگر آپ موبائل سے بنانا چاہتے ہیں تو موبائل میں گوگل کروم پر چلے جائیں یا سمپل یوٹیوب پر چلے جائیں تو دونوں انٹرفیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ یوٹیوب اوپن ہے جب آپ کے موبائل میں کوئی بھی آپ کا ای میل لوگن ہوگا تو وہی ای میل آپ کے یوٹیوب پر لوگن ہوگا تو اگر آپ کمپیوٹر سکرین پر ہیں تو آپ کو اس طریقے سے انٹرفیس شو ہوگا اگر آپ موبائل سکرین پر ہیں تو آپ کو میں اب بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس طریقے سے انٹرفیس شو ہوگا تو سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جی میل کا یہ جو آپ کا اپشن نظر آ رہا ہے اس اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو وائی ٹی سٹوڈیو ملے گا ایک اپشن وائی ٹی سٹوڈیو کا ہے جس کو آپ نے کلک کر لینا ہے سمپل آپ اس کو وائی ٹی سٹوڈیو کو کلک کریں گے تو آپ ایک نئی ونڈو پر چلے جائیں گے جہاں پر آپ کو آپ کے چینل کا ڈیش پورڈ نظر آئے گا اب یہاں پر آپ نے اپنے چینل کی ڈیٹیلز فل آؤٹ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے پہلے چینل بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کس کیٹاگری پر چینل کر رہے ہیں آپ کس ای میل سے چینل کر رہے ہیں یاد رہے جو بھی آپ نے ای میل لگانا ہے وہ مکمل طور پر سیکیور ہونا چاہیے وہ آپ کے موبائل کے ساتھ سیکیورٹی اس کی لاغن ہونی چاہیے جسے آپ کو فیوچر میں کبھی بھی کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو سیمپل آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس شو ہو جائے گا تو یہاں پر سائل پر جہاں پر آپ کا لوگو آپ کے ای میل کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر کچھ اپشن ہیں پہلا اپشن ہے ڈیش بورٹ ڈیش بورٹ پر بات کریں گے بعد میں کنٹینٹ ہیں اس پر بھی بات میں بات کریں گے اس کے بعد اینالائز ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے کومنٹس ہیں سب ٹائٹل ہے کپی رائٹ ہے ان ہے اس کے بعد جو ہے کسٹومائزیشن ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے چینل بنانے کے لیے نمبر وان کیا جو میں نے آپ کو سٹیپ بتایا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے کسٹومائزیشن پر چلے جانا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے انٹر فیس شو ہو جائے گا تو یہاں پر اوپر دیکھیں گے تو آپ کو تین اپشن نظر آئیں گے لی اوٹ برینڈنگ اور بیسک انفو تو سب سے پہلے آپ نے فیل آؤٹ کرنا ہے بیسک انفو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو سب سے اوپر آپ سے پوچھا جائے گا آپ اپنے چینل کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنے چینل کا نام ڈیسائٹ کرنا ہے جو کہ آپ نے چینل بنانے سے پہرے ڈیسائٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنے چینل کا جیسے کہ میں یہاں پر ٹیک لکھا ہے میں نے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ٹیک ٹاپ یہ دیکھیں ٹیک ٹوپ ہے تو سمپل اس کے بعد ہینڈلز ہے ہینڈلز کو بھی آپ اپنے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں جسے آپ کا چینل جو ہے یونیک سا ہینڈل بنائیے گا جس سے آپ کا چینل جو ہے یوٹیوب پر سرچ ہوگا اگر آپ نے کسی کو بھی اپنا چینل دینا ہے تو آپ اپنا ہینڈل دیجئے گا یعنی جب بھی کوئی نیا یوٹیوبر بگنر یوٹیوبر ہوتا ہے وہ کسی کو کہتا ہے کہ میرا چینل سرچ کریں جب وہ اس کا چینل سرچ کرتا ہے تو اس کا چینل سرچنگ میں نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی وہ چینل بگننگ میں ہے ابھی وہ سٹارٹنگ میں ہے تو یوٹیوب اس کو دوسروں تک شو نہیں کرواتا اگر شو بھی کروائے تو یونیک سا کیورڈ ہونا چاہیے تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کا نیم سرچ نہ کریں بلکہ اپنا ہینڈل سرچ کریں یہ جو آپ کو یوٹیوب نے ایک آپشن دیا ہو ہے یہ سب کا مختلف ہوتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور اس پر سرچ کریں گے تو آپ کا ہی چینل سامنے آئے گا یا آپ کے ہی چینل کی ویڈیوز سامنے آئے گی اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ دو چیزیں سیٹ کرنے کے بعد دسکرپشن سیٹ کر لینی ہے دو دسکرپشن میں آپ نے لکھنا ہے کہ میں اس چینل میں یہ یہ چیزیں جو ہے بتاؤں گا یا یہ چینل اس چیز کے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد آپ نے سنپل یہاں پر آپ لنک ایڈ کر سکتے ہیں اپنے فیس بک کا لینک ایسٹرگرام کا یا کوئی ویب سائٹ ہے تو آپ سنپل یہاں پر اس کا لنک ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سنپل آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ای میل لنک کرنا ہے اور اس کو ویریفائی کرنا ہے یہ آپ نے بیسک انفو فیل کرنے کے بعد برینڈنگ میں چلے جانا ہے برینڈنگ میں یہاں پر آپ نے اپنے چینل کا لوگو سیٹ کرنا ہے یا اپنی پکچر لگانی ہے پکچر چار ایم بی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ اڈاو فوٹو شوپ سے اس کو بنا سکتے ہیں یا آج کل کینوہ کا یوز کر کے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کا بینڈنگ بنانا ہوتا ہے جس کا سائز آپ کو یہاں پر دے دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے اڈاو فوٹو شوپ یا کینوہ کا یوز کر کے آپ نے ایک یونیک سا بینڈر بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کا ایک اور لوگو دینا ہے جو کہ ویڈیو کے دوران آپ کے چینل کا لوگو شو ہوتا ہے جس پر کلک کر کے آسانی سے لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ کان کرنے کے بعد سنپل آپ نے پبلش پر کلک کر دینا ہے آپ کی ساری سیٹنگ جو ہے وہ سیو ہو جائے کہ لے اوٹ کا جو آپشن ہے یہ ویڈیو کے بعد کا ہوتا ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھاؤں گا ابھی صرف بیسک سیٹنگ سکرم تعلق آپ کو بتا رہا ہوں سیٹنگ پہ سٹیپ میری باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں اس کو کہیں نوٹ آٹ کر لیں یا پھر ویڈیو کو پوز کر کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں آپ سیمپل کیا کریں کسٹومائزیشن کرنے کے بعد آپ اپنے سیٹنگ میں چلے جائیں یہاں پر لاسٹ میں لاسٹ سیکنڈ لاسٹ آپشن آپ کو سیٹنگ کا ملے گا تو سیٹنگ جب آپ اوپن کریں گے تو ایک الگ سے ایک وینڈو آپ کو اس طریقے سے شو ہو جائے گی جس کو آپ نے بڑے دھیان سے فل اپ کرنا ہے تو جنرل میں دیکھیں گے ہم آپ نے جنرل میں کوئی سیٹنگ چینڈ نہیں کرنی یہاں پر کرنسی شو کروانی ہوتی ہے کہ آپ کرنسی کس طریقے سے شو کروائیں گے ہم یو ایس ڈی میں ہی شو کروانا چاہتے ہیں تو یو ایس ڈی میں یہ اس خاص طور پر یہ وینڈوز جو ہم سیٹنگز کر رہے ہیں یہ ہمیں خود کے لیے ہوتی ہے اور چینل کیپ موشن کے لیے ہوتی ہے جس میں آپ کو فیوچر میں بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے بعد نمبر دو پر ہے چینل تو چینل کے آپ نے کی ورڈز لکھنے ہیں بیسک ان فرم ہے آپ نے کی ورڈز لکھنے ہیں کی ورڈز ہوتا ہے کہ اگر آپ کا چینل کوکنگ کے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے ایسے کی یونیک سے کی ورڈز لکھنے ہیں جس کو لوگ سرچ کریں اور آپ کے چینل تک اس کو رسائی مل جائے آپ نے خود سے اس پر ورکنگ کرنی ہے اور کی ورڈز سرچ کرنے ہیں گوکر کی ورڈز سے بھی آپ لے سکتے ہیں چہر جی پیٹی سے بھی سرچ کروا سکتے ہیں اور اپنا مائنڈ لگا کر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کوکنگ کے بارے میں کیا سرچ کرتے ہیں وہی جو ہے آپ یہاں پر یونیک سے کی ورڈز پانسو ورڈز کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر کی ورڈز لگانے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی uh... اگر آپ انڈیا اسے ہیں تو یہ اگر آپ پاکستان سے ہیں wigets یہ سیٹنگ کارنے کے بعد ڈوانس میں آپ نے ہے رکھ لینی ہے تاکہ آپ کو بار بار نہ کرنی پڑے تو سب سے پہلے آپ نے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی آوڈینس جو ہے وہ کون سی ہوئی چاہیے آپ کیا یہ بچوں کے لیے چینل بنا رہے ہیں تو اگر آپ یاد کریں گے تو یہ صرف یوٹیوب کٹس کے لیے ہی شو ہوگا اگر آپ یہاں پر نو کرتیں گے کہ یہ میں چینل صرف بچوں کے لیے نہیں بنا رہا بلکہ سب کے لیے بنا رہا ہے تو آپ نے نو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے گوگل ایڈ اکاؤنٹ لنکنگ کرنی ہے یہ اوپشن میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے آپ کی نہیں لنک کرنا یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس وقت آپ نے لنک کرنا ہے جب آپ نے اپنا یوٹیوب کا ٹارگٹ اچھیر کر دیا یوٹیوب کا ٹارگٹ کیا ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں کہ یوٹیوب کا کیا ٹارگٹ ہے جس کو اچھیر کرنے کے بعد آپ یوٹیوب سے ارننگ کر سکتے اس کے بعد آٹومیٹک جو ہے ایدھے لکھا ہوئے آٹومیٹک کیپشنز ہیں یعنی کہ جو بھی ویڈیو میں بولا جا رہا ہے اس کو آٹو یہ سرچ کر کے اس پر اس کو نیچے جو ہے ریڈ آٹ اس کا ٹیکسٹ دکھائیں اس کے بعد جو ہے آپ ایڈورٹائزمنٹ اس میں ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کلپس جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کا کوئی بھی کلپ یوز نہ کرے تو آپ نے الاؤو کو ہٹا دینا ہے سمپل یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیو والا اوپشن پر کلک کر دینا ہے اس کو سیو کرنے کے بعد فیچر ایلیجیبیلٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہے یہاں پر سٹنڈر فیچر آپ کا فیلحال اون ہوگا اس کو آپ نے یہ آپ نے تینوں ون ٹو تھری جو ہیں یہ ایلیجیبل اس میں ہونا ہے دوسرے پر انٹرمیڈیٹ فیچرز کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ویڈیو آور پیفٹین منٹ کسٹم تھامنیل اینڈ لائف سٹریم اگر آپ چاہتے ہیں کہ پندرہ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو آپ کسٹم تھامنیل بنا سکتے ہیں اور لائف سٹریم کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنا فون نمبر ویریفائی کرنا ہوگا پھر ہی اس کے بعد آپ پندرہ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو یہاں اپلوڈ کر سکتے ہیں نمبر تین پر ہے آپ یہاں پر انہوں نے اس کا ایڈوانس فیچر حاصل کرنے کے لیے اس کا کرائیٹ ایریہ آپ کو بتا دیا ہے اپیلنگ کنٹنٹ آئیٹی کلیمز اگر آپ نے کسی کو آپ نے کسی کا کنٹنٹ اگر آپ کا کسی نے یوز کر لیا ہے تو آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں کریئیٹ مور لائف سٹریم ڈیلی آپ ڈیلی لائف سٹریم کر سکتے ہیں اپلوڈ مور ویڈیو ڈیلی آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں کریئیٹ مور شورٹ ڈیلی زیادہ سے زیادہ آپ شورٹ ڈالوڈ اپنا اپلوڈ کر سکتے ہیں امبیڈ لائف سٹریم اس کے بعد ایکسٹنر لینک ان ویڈیو ڈسکرپشن آپ ایکسٹنر لینک رکھا سکتے ہیں اپنے ویڈیو ڈسکرپشن میں اس کے بعد اریجی بل ٹو لائف اور مونیٹائزیشن اس کے بعد نمبر تین پر ہمارے پاس اپلوڈ ڈیفارٹس ہے یہ تو میں آپ کو سٹریس کروں گا کہ یہ جو ہے آپ اس کو فیل اپ نہ کریں کیونکہ ٹائٹل آپ نے ویڈیو کے مطابق ہر ویڈیو کے مطابق دینا ہے اس کے بعد ٹیگز ہر ویڈیو کے مختلف لگائیں ٹیگز کیا ہوتے ہیں اس پر ہم بعد میں مارک کر لیں گے کسی دوسری ویڈیو میں اس کے بعد آپ اڈوانس سٹرنگ میں جاتے ہیں ایڈوانس سٹرنگ میں آپ اڈوانس سٹھنگ کر سکتے ہیں یہاں پر جو بھی آپ کو صنیجائرڈap leçonsنگ سکتے ہیں جو بھی اپنی کیٹاگری سلیٹس کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہاں پر ایڈوکیشن کے ریلیٹیڈ ہے چینل کاملی کے ریلیٹیڈ ہے یا آپ کی ویڈیو جس جس کٹیگری کے ریلیٹیڈ ہے آپ نے وہ یہاں پر اس وقت سیلیکٹ کر لیں جب اپلوڈ ڈیفارٹس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا پرمیشن پرمیشن یہاں پر آپ کا ایک ایمیل شوڈ ہوگا اگر تو آپ ٹیم ورک میں جانا جاتے ہیں ایک چینل کو ایسے ٹیم ورک چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے ایک ایمیل پر آپ نے اپنا چینل بنا لینا ہے اس کے بعد انوائیٹ کرنا ہے اور دوسرے ممبر کو دوسرے ٹیم ممبر کو انوائیٹ کر کے اس کا سب اونر بنا دینا ہے چینل پر ویڈیو اپ لوڈ کرسکیں یہ اس کا پرویشن والے آپشن میں ہوتا ہے جیسے کہ میں یہاں پر انوائیٹ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ایمیل لکھوں گا اس کے بعد اس کیا میں نے دینا جاتا ہوں اس کی دینا جاتا ہوں سب ٹائٹل اڈیٹر ویویر ایسہ تک کہ آپ اپنی مرد کے اس کو جو بھی ہے پرویشن دے سکتے ہیں کمیونٹی میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ بھی چیڑا چھاڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بائی ڈیفورٹ سریند ایگریمنٹ جو بھی ہے آپ نے اللہ کر دیا بائی ڈیفورٹ اس کے بعد آپ نے سیف دیا تو یہ ہے طریقہ آپ کے یوٹیوب چینل بنانے کا پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ کومنٹ میں لازمی لکھیں تاکہ میں اس پر آپ کو تفصیل سے ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھا سکا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنا چینل کر سکیں